اسلام علیکم بجید دوستو کیا لیں آپ سب کے میں آپ کا دوست مامر دار ہوں دوستو آج مارے پاس ایک ایڈنگ پیڈ ہے اس کے بارے میں آپ کو ریویو دینا ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا دوستو ایڈنگ پیڈ ہے جو مین یوز ہے وہ آپ کو جو تھکاورٹ وغیرہ ہو جاتی ہے آپ کے پٹھوں میں کچھاؤ آجتا ہے اور اس کے وجہ سے درد رہتا ہے اور کوئی بھی آرزی درد ہو کمر میں درد ہو اس کے لیے یوز ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں پسند آئے گا آپ کو دوستو کوئی بھی ایسی چیز ہے یا کوئی بھی مشین ہے وہ آپ نے خود سے ایسے جوز نہیں کرنی پہلے سب سے آپ نے انسٹرکشنز وغیرہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے جوز کرنی ہے یا کوئی بھی ایسے پیڈ ہے ایڈنگ ویرا کے لیے وہ بھی آپ نے پہلے آپ نے اپنے جو فزیشن ہے آپ کا جو ڈاکٹر ہے اس سے لازمی مشورہ کرنا ہے خاص طور پر جو فیزیو تھراپی کے لیے مشینیں جوز ہوتی ہیں تو اس کے بعد آپ نے جوز کرنی ہے چلو آپ کو دکھاتے ہیں انشاءالل دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں اور سبسکرائب کر دیا کریں یہ ہے جی دوستو ایٹنگ پیڈ کھول کے دکھاتے ہیں آپ کو اور اس کے بعد میں کمبل گائیڈ کروں گا انشاءاللہ دوستو یہ پیڈ ہوتا ہے اس کے اوپر بڑے سافٹ کور ہے دوستو ایٹنگ پیڈ پہ یہ کور ہوتا ہے یہ کور ہے ایٹنگ پیڈ کا اور اس کے ساتھ یہ ایک ٹائی بینڈ ہے ٹائی بینڈ کسی بھی جگہ پہ اس کو فکس کرنا ہو تو یہ فکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ کور جو ہے ریموویبل ہوتا ہے واشیبل ہوتا ہے اور آسانی سے دوبارہ لگ جاتا ہے دوستو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ مویسچر پروف ہے اور اس میں اوپشن ہوتی ہے دو گھنٹے کے بعد یہ ایٹومائٹکلی آف ہو جاتا ہے دوستو اس کے ساتھ یہ سویچ ہے جس میں چار قسم کی ایٹنگ ہے ایٹ کی سیٹنگ ہے اور اس کے ساتھ چار قسم کی لائٹس انڈیکیٹر بھی ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ کسی بھی قسم کا درد ہو پٹھوں میں کھچا ہو آج ہے آرزی درد کوئی بھی ہو آپ کو کمر میں اس کے ریلیف دیتا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے تھکاوٹ دور کرتا ہے آپ کی دوستو جس طرح اس کا فیدہ ہے اس طرح اس کے کوئی نقصنات بھی ہیں اور وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں دوستو اس کی ایٹ زیادہ نہیں رکھنی اس کو جسم جلنے کا خطرہ رہتا ہے اور اس کا الیکٹری شاک کا بھی رزق ہے اور اس کو آگ لگنے کا بھی رزق ہے تو اس کی ان چیزوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے اور دوستو سب سے پہلی بات کہ آپ نے سوتے ہوئے اس کو یوز نہیں کرنا یوز کرتے ٹائم آپ نے کبھی بھی سونا نہیں ہے دوسرا یہ شکر کے پیشنٹ ہیں وہ اس کو کبھی بھی یوز نہ کریں اور جن کو زہم وغیرہ ہے کمر پہ وہ بھی یوز نہ کریں اس کے علاوہ دوستو جو پیرلائزڈ پرسن ہوتے ہیں جو پیرلائزڈ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ نہیں ہے وہ بھی ان کو یوز نہ کریں اس کے علاوہ دوستو جن کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک نہیں رہتی وہ بھی اس کو یوز نہ کریں جن لوگوں کی سنسٹیف سکین ہوتی ہے بہت نرب سکین ہوتی ہے وہ بھی اس کو یوز نہ کریں اس کے علاوہ اس کو کبھی بھی آپ نے کوئی انٹمنٹ وغیرہ یا کوئی ڈیپ اٹ وغیرہ یا کوئی کریم وغیرہ درد کی لگا کے یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کوئی آئنٹمنٹ وغیرہ یا کوئی بھی اٹ وگرہ کی کوئی بھی کریم لگا کر اس کو یوز کریں گے تو سکین آپ کی جلنے کا خطرہ ہے وستو کوئی بھی چیز ہے جس چیز ہے ڈیوانٹی جو ہوتے ہیں سارتکی ڈیس ایڈوانٹی جو کالا ہے جو یوز کراتا ہے آپ کو اس کا کام ہے کہ پہلے اس کی انسٹریکشن وغیرہ پڑھ لیں اس کے ساتھ بوک ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو یوز کریں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کریں جو آپ کا فیزیو تھراپی کراتا ہے یہ زیادہ تر یوز ہوتی ہے فیزیو تھراپی میں تو بہتر ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کریں اگر آپ کو نارمل درد ہے کوئی عارضی طور پر درد ہے کوئی پٹھوں میں کوئی کھچا ہوگا ہے کوئی تھوڑا تھکاوٹ وغیرہ ہے اس کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں اور وہ بھی بالکل لو ایٹ پہ ہے دوستو یہ ایٹنگ پیڈ مشین تھی جس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرنا تھا دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیں مکمل سمجھیں پہلے کیسے اس کو یوز کرنا ہے اور کن پیشنٹ کے لئے ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یوز کریں سب سے بہتری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں اپنے فیزیشن جو آپ کا اس سے مشورہ کر لیں ٹھیک ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو چینل سسکرائب کر دیں اور ویڈیو لائک کر دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے اللہ حافظ